السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج میں بنانے لگی ہوں بیف کڑائی ریسی بھی تو ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں ادھر میں نے سب سے پہلے کوکر لیا ہے جلدی جلدی والا کام ہے یہ بڑھنا آپ چاہیں تو پتیلی میں بھی اوبال سکتے ہیں بھٹ میں نے کوکر میں اس لیے اوبالا کی طاقہ تھوڑی جلدی ہو جائے تو ادھر میں نے کوکر میں آدھا کلو بیف دالا ہے آدھا کلو سے تھوڑا اوپر ہی ہے لیکن اس میں ہڈیاں بھی ہیں تو میں اس لیے سے آدھا کلو ہی کہہ رہی ہوں تین کپ پانی دالا ون ٹیبل اسپون میں نے لسہ ندرک کا پیس دالا اور نمک ہنس بیزائی کا ادھر میں نے ڈیرڑ چمچہ نمک دالا ہے اس طرح سے تھوڑے چمچے چلائیں گے اور کوکر ہم بند کر دیں گے اور جب تک یہ پندرہ سے بیس منٹ تک یہ سیٹی بچتی رہے گی جب تک ہم نے کوکر کو چلنے دینا ہے اس کے بعد کوکر بند کر دینا ہے تو ہمارا بیس منٹ میں بیف بلکل گل سکا ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گل سکا ہے بیف اب ہم اس کو کڑھائی میں کنورٹ کر دیں گے ادھر میں نے یہ کڑھائی لے لیے اور جو یہ تھوڑا پانی رہ گیا تھا بیف میں میں اس کو بھی اسی میں خوش کر دوں گی ون تھرڈ کپ آئیل شامل کریں گے تین ٹیماتروں کا پیس شامل کریں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یہاں پہ میں اس طریقے سے تھوڑی بنائی کرنے کے بعد لال میرس پاودر شامل کر رہی ہوں اور یہ میں نے شامل کیا ہے ون ٹیبل اسپون اور دنیا پاودر ون ٹی اسپون شامل کیا ہے یہ میں نے دہی ڈالی ہے آدھا کپ آدھا پاؤ دہی ڈالی ہے اس میں اور اس طریقے سے مکس کریں گے ہم تھوڑی بنائی کرتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اور تیل الگ ہو چکا ہے یعنی کہ ہماری بنائی بلکل ڈن ہو چکی ہے تو اب اس کے اوپر میں ڈالنے لگی ہوں ہرہ دنیا اور ہری مرچے کڑھائی بلکل ریڈی ہے اب آپ آرام سے کھا سکتے ہیں ریسی پی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اللہ حافظ